السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ایک پہنچا گیا کہ حضرت منگنی ہونے کے بعد لڑکی سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس نے وضاحت بھی کی حضرت جیسے لڑکی سے منگنی ہو گئی تو پھر لڑکی تو اپنی ہو گئی اگر بات کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے تو کیوں نہیں دی ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز منگنی ہونے کے بعد لڑکی آپ کی ہو گئی یہ کس نے کہہ دیا اور آپ نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ منگنی ہونے کے بعد لڑکی جو ہے وہ آپ کی ہو گئی جب تک لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا وہ لڑکی آپ کی نہیں ہو سکتی وہ بیوی آپ کی نہیں ہو سکتی منگنی کے بعد وہ آپ کی بیوی نہیں بنتی ہے بلکہ صرف ایک رشتہ متعین ہوتا ہے ایک رشتہ تیہ ہوتا ہے وہ آپ کی بیوی نہیں بنتی ہے جب تک اس لڑکی سے آپ نکاح نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہوگی اور جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہوگی نہ شریعت اس سے بات کرنی کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی اس سے ملنے کی اجازت دیتی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں جیسے منگنی ہوئی فوراں لڑکی اور لڑکا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 90% جو رشتے بگڑ رہے ہیں انہی بات کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں ہم رشتے نکاح سے پہلے بات شروع ہو جاتی ہے اور آتا یہ ہے کہ شادی کا وقت آنے سے پہلے ہی دونوں کے درمیان میں درار پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتہ کینسل ہو جاتا ہے 90% ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتہ کینسل ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم منگنی کے بعد ہی لڑکی اور لڑکا کو اجازت دے دیتے ہیں بات کرنے کے لیے جبکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے کہ معلوم ہے کہ منگنی کے بعد جب لڑکی اور لڑکے کے اندر بات شروع ہوگی تو پھر رشتہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے اور ادھورے میں رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو منگنی کے بعد شریعت نے لڑکی اور لڑکا کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں منگنی کے بعد تو لڑکی جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہماری بیوی ہو جاتی ہے تیہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سے جو ہے وہ بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے مل کیوں نہیں سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے جنت کے اندر جب تنہائی محسوس ہوئی تو انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ کوئی میرا ہمسفر پیدا فرما دے میرا کوئی ہمساتھی پیدا فرما دے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا حضرت حووہ اس دنیا کے اندر آئی تو مجھے بتاؤ حووہ کو پیدا کس کے لئے کیا گیا تھا آدم کے لئے پیدا کیا گیا تھا کوئی انسان ہی نہیں تھا دنیا میں کوئی مرد ہی نہیں تھا دنیا میں سوائے آدم کے اور حووہ کو پیدا کیا گیا تھا آدم کے لئے تو حضرت حووہ اس دنیا کے اندر تشریف لائی تو حضرت آدم نے ہاتھ بڑھایا چھونے کے لیے تو اللہ نے منع کر دیا اے اللہ اے آدم نہیں چھو سکتے کیوں اے اللہ یہ تو تُو نے میرے لیے پیدا کیا میں نے دعا کی تھی اس لیے تُو نے پیدا کیا تو میں اسے چھو کیوں نہیں سکتا ہوں تو اللہ نے فرمایا اے آدم اگر اسے چھونا ہے تو سب سے پہلے اسے نکاح کرو جب نکاح کرو گے تو اسے چھو سکتے ہو تو پھر فرشتوں کی نگرانی میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم حضرت ہوا کا نکاح پڑھایا تو حضرت آدم کو روک دیا گیا جبکہ انہی کے لیے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا تھا انہیں چھونے کے اجازت نہیں تو آج ہم اپنے موں سے یہ کیوں کہتے ہیں یار منگنی کے بعد تو شادی اسی سے ہونی ہے وہ ہماری ہی ہو گئی تو ہم اس سے بات کیونی سکتے ہیں دیکھئے میں سب سے اپیل کروں گا بلکہ اس نوجوانے سے ہمارے معاشرے کے اندر اس رشتے کو برباد نہ کریں منگنی کے بعد جب بات شروع ہوتی ہے رشتوں کے اندر نائنٹی پرسنٹ درار پیدا ہو جاتی ہیں اس رشتے کو آپس میں قائم رکھیں اور رشتوں میں درار نہ پڑھنے دیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے شریعت کی پیروی کریں اسی میں دنیا وہ آخرت میں نجات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ